ہیلو فرنڈز آج میں آپ کو کریٹیو ڈیزائن ایجنسی کے اس ایو آئی جٹوریل میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم دیکھیں گے کہ ہم ایلسٹریٹر میں سائن ان اور سائن اپ سکرین جو ہے اس کا ایو آئی ڈیزائن انٹرفیس ڈیزائن جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں پچھلی ویڈیوز میں ہم لوگوں نے بیسک پڑھا تھا تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئے گی اگر آپ مزید چاہتے ہیں کہ میں ایو آئی ڈیزائن آپ لوگوں کے لئے بناوں تو لازمی مجھے کمنٹ باکس میں لکھیں تو شروع کرتے ہیں میں ریکٹینگل کو میرے سلیک کیا یہاں پہ سب سے پہلے سائز اس کے ڈیفائن ہوتے ہیں لیکن ہم سائز بغیرہ بھی نہیں لگا رہے تو جب ہم ایکس ڈی میں جائیں گے تو اس میں پھر ہم سائز بغیرہ اور اس کی سکرین کے حساب سے ویب سائٹ اور جو موبائل ڈیوائس انڈرویڈ یا آئی فون وغیرہ ان کے لگ لگ سے سائز دیکھیں گے اور ان کو اسے سائز کے حساب سے سیٹ کر کے ان میں ڈیزائن اور اینیمیشن بھی کریں گے تو سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ایک میں ریکٹینگل لگا لیا اور دوسرا اسی کو لیتا ہوں ایک ریکٹینگل میں یہاں پہ لگاتا ہوں اب اس کو میں کیا کرتا ہوں گول کر دیتا ہوں یہاں سے پکڑ کے یہ میں نے اپنے پیچھے چٹوریلز میں بتایا تھا اگر وہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھے تو جا کے وہ دیکھ لیں تو اب پیچھے والے کو اب میں سلیک کرتا ہوں یہ میں نے پیچھے چٹوریلز میں بھی یہ کمانڈ بتائی تھی لیکن پھر بتا دیتا ہوں کہ اس کو سلیک کیا اب میں نے اس کو اس کے سینٹر میں کرنا ہے جو بیک والا ہے اب شفٹ پرس کر کے میں نے اس کو کیا اب میں نے آلٹ پرس کیا اور اس کو جو پیچھے والے ہیں اس کو سلیک کیا کیونکہ میں نے اس کے سینٹر کرنا ہے اس کو اس کے ثرور آلائن کرنا تو میں سینٹر کر دیتا ہوں تو یہ اس کے سینٹر ہوگا ورنہ یہ آرٹ بورڈ کے سینٹر ہو جائے گا تو ایک میں لگا دیتا ہوں یہاں پہ ان کو تھوڑا سا میں نیچے کرتا ہوں اس کا سائز سیٹ کروں گا کریکٹر پر میں نے کیا اور اٹھارا کر دیتے ہیں اور اس کو میں اس کے تھوڑا سا نیچے لا کے یہاں پہ سینٹر کر دیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو لا کے پاس ورڈ کر دیتا ہوں جب ہم ایکس ڈی کریں گے تو اس میں اینیمیشن بھی کریں گے کیونکہ یہ اینیمیشن ایلیسٹریٹر نہیں کرتا اس میں ہم صرف ویکٹرائز ہی کر سکتے ابھی ہم نے یہاں پہ صرف ٹیکس لیکھا ہے بسے لگانے کو ہم یہاں آئیکن بھی لگا سکتے ہیں یہاں لگ کا آئیکن اور یہاں پہ یوزر کا لیکن ایسا ہی ٹھیک ہے بھی ہم وہ نہیں لگاتے وہ بنانے پڑیں گے اور ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی اس کو تھوڑا سا میں نیچے کر دیتا ہوں اور اس کی ایک اور کوپی میں کرتا ہوں نیچے اب میں کیا کرتا ہوں اس کا جو فل ہے وہ میں کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھوں گا لاؤگن اس کو وائٹ کر دیتے ہیں اور اس کو بھی سیم اسی طرح میں سینٹر کروں گا اس کے اور اس کو اوپر کر کے ایک کوپی میں یہاں لگاتا ہوں اور اس کو میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ سائن اپ بلکل سیم ویسے ہی میں اس کو سینٹر کر دیتا ہوں اور اس کا کلر میں چینج کر دیتا ہوں اور جو اندر ٹیکس کا کنٹرول وائ کر کے میں وائی فریم میں اگر جاؤں گا تو مجھے وہاں پر ہر وہ چیز نظر آئے گی جو ایسے نہیں آتی سائن اپ میں نے کر دیا اور اس کا کلر تھوڑا چینج کر دیتا ہوں ایسے اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیتے ہیں اور ایک میں ٹیکس کی اس کی کوپی کرتا ہوں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں اس کو یہاں پہ اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتے ہیں اور اس کے سینٹر کر دیتے ہیں اس کو اور یہ ہو گیا ہمارا لوگ ان سکرین کا اس کو اگر میں سینٹر کر دوں اس سارے کے اور اس کا کلر میں ریڈ کر دیتا ہوں اور یہاں میں کوپی کر لیتا ہوں اس کو تھوڑا سا منی چینج کرنے یہ چیزیں میں باہر نکال دیتا ہوں اب بلکہ اس طرح کچھ کرتے ہیں یہ ہم ایمیج کی جگہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یوزر آئے اور آکے مین پیج پر ہی اپنی ایمیج اپلوڈ کر سکے سیمپلیس پر کلک کرنے سے اس کو سینٹرائز کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو میں سیلک کرتا ہوں اور یہاں پہ مجھے یہ دو چاہیے ہوں گے اس کے اگر میں سینٹر کر دوں اور اس کے بعد ایک مجھے اور چاہیے ہوگا اور پھر اس کو میں اٹھا کے یہاں پہ لگا دیتا ہوں یہ سینٹر آ گیا اور اس کے بعد یہاں پہ ٹیکسس کا چینج ہو جائے گا سائن اپ اور یہاں پہ میں لکھوں گا یوزر نیم ای میل اور پاسورڈ پی چھوٹا کر دیتے ہیں اور یہاں پہ کوئی بھی یوزر آ کے اپنی ایمیج لگا سکتا ہے اور یہ چیزیں میں ختم کر دیتا ہوں یہاں سے ان کو میں گروپ کرتا ہوں سینٹر کرتا ہوں اور اس کو وائٹ کلر آرڑی ہے ایف ایکس میں جاتا ہوں میں اور ڈراؤپ شیڈو 40% کر دیتا ہوں اور 20% کر دیتا ہوں 10 10 اور 10 اور 10 اس کو اوکے کر دیتے ہیں تو یہ ہمارا اگر آپ لوگوں کو یہ ٹیٹوریل پسند آیا ہو تو نیچے کمنٹ میں مجھے لازمی لکھیں تو ہم ایکس ڈی میں موف کر جائیں گے وہاں پر مزید اینیمیشن وغیرہ بھی ویب سیٹ ڈیزائن وغیرہ بھی سب کچھ اس میں کریں گے اور اس کے بعد ہم ری ایکٹ بھی کریں گے میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ